اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ونٹیک ایچ ایمائی کے نومیرک ڈیٹا اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اس کی پانچ ٹائپ ہیں ایک سولہ بٹ سائنڈ انسائنڈ اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ پانچ ٹائپس ہے اس کی تو یہ میں آپ کو شو کرواتا ہوں اس کے ساتھ جو میں پی ایل سی یوز کر رہا ہوں وہ ڈلٹا ڈی وی پی پی ایل سی ہے اور اس میں میتھ فنکشن کو میں یوز کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو مووڈ ڈیسیمل ڈیٹا ان فلوٹنگ پوائنٹ اس میں میرا جو ٹارگٹ ہے کہ ڈیسیمل ڈیٹا کو فلوٹنگ پوائنٹ میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے اور پھر فلوٹنگ پوائنٹ ٹو ڈیسیمل ڈیسیمل کیسے لاتے ہیں فلوٹنگ پوائنٹ ٹو ڈیسیمل کیسے لاتے ہیں تو یہ میرا سیمپل سا کام ہے اور یہ میری ایچ ایم آئی ہے ایچ ایم آئی پہ میں یہاں پہ آپ کو ڈیٹا اس کے شو کروا کے بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے اس کو شو کرنا ہے اور کیسے ہم اس کھولائیں گے ڈیٹا کو تو سب سے پہلے میں اپنا پی ایل سی کا پروگرام یہاں بناتا ہوں یہاں پہ میں ڈی پی ایم دس تیرہ یہ پرمنٹ ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ آن آف ہوتی ہے اور اس کا میں انکریمنٹ کرواتا ہوں کسی ڈیٹا ریجسٹر ڈیس زیرو پہ کروا دیتا ہوں انکریمنٹ اس کا ڈیس زیرو پہ میں کروا دیتا ہوں اور اس کو میں سب سے پہلے اس کو میں تقسیم کرواتا ہوں ldm 1000 division d0 d3 سے میں اس کو تقسیم کروا دیتا ہوں اور d10 میں اس کا حاصل لے لیتا ہوں d10 میں اس کا میرے پاس حاصل آجے گا کہ کیا اس کی division کے بعد یہ اس کو ادھر دے گا مجھے لیکن اگر اس کو میں نے floating point میں لینا ہے تو یہ direct ادھر سے floating point میں نہیں جائے گا تو یہاں سے میں مجھے اس کو پہلے شفٹ کرنا پڑے گا ldm1000 d float d float کا مطلب ہے کہ floating 32 bit میں جا رہا ہے d0 کو میں move کروا دیتا ہوں d23 میں d23 میں یہ move ہو جائے گا تو یہ d23 میں move ہو جائے گا تو اس کو میں یہاں پہ اس کو تقسیم کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں اس کو میں بلکہ یہاں سے ایک لائن آپ لے لیں f9 پرس کر کے آپ یہ لائن لے سکتے ہیں اور d23 d division آپ نے لگانا ہے اگر آپ کر رہے ہیں d division d23 کو میں d456 d456 کے ساتھ اس کو میں تقسیم کروا رہا ہوں اور اس کا حاصل میں لوں گا d457 d457 d47 میں اس کا حاصل لے لوں گا کہ کیا میرا آ رہا ہے اور اگر پھر اس ویلیو کو میں نے again decimal میں convert کرنا ہے تو یہاں پہ پھر اس کو میں ڈی ایم 1000 لکھتا ہوں اور اس کو convert کر دیتا ہوں دوبارہ integer integer کی command ہے int لکھنا ہے اور ڈی 477 کو کسی data d700 میں اسے shift کر دیتا ہوں تو یہ طریقہ کہا رہا ہے آپ نے اس کو shifting کرانے کا بقایا ہے اس کو میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں ڈی اب میں اپنی hmi پہ اس کا program بناتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ easily ڈی 0 پہ میری total bits آئیں گی جو میری total bits ہیں total bits total bits جو میری وہ آ رہی ہیں ڈی 0 پر ڈی 0 پر آ رہی ہیں اور ڈی 0 جو میرا ہے وہ decimal ہے وہ 32 bit نہیں بلکہ 16 bit signed ہے میرا یہ اور اس کی جو value ہے وہ 4 ہے total تو ادھر اس میں میری total شو ہوں گی کہ total bits کیا ہیں اور جو decimal میں میرا تقسیم ہے وہ جو میرا decimal میں تقسیم ہو رہا ہے وہ ہے ڈی 3 تقسیم کر رہا ہے ڈی 3 سے میں اس کو تقسیم کروں گا تو میرا decimal میں value آئے گی control c وی اور اس کو اگر میں ڈی 3 تقسیم کروں گا ڈی 3 سے تقسیم کر کے اور اس کا حاصل جو میرے پاس آئے گا وہ وہ حاصل میں کس data register میں لے رہا ہوں ڈی 10 میں تو ڈی 10 میں اس کا میرے پاس حاصل آ رہا ہوگا کہ کیا value ہے اور again جب اس bits کو میں نے convert کیا یہ ہمارا 16 bit ہے total اس کے پر میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں اس total bits 16 bit 16 bit decimal 16 bit decimal ہے اور اس کے ہی میں آگے copy کر لیتا ہوں یہ میرا 32 bit floating data ہے 32 bit 2020 ڈی 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 مجھے ڈی ٹوانٹی تھری لکھنا پڑے گا اور اس کی یہاں سے جا کے مجھے سیٹنگ بھی کرنی پڑے گی یہ میرے پاس فلوٹنگ ڈیٹا ہے تیٹی ٹو بٹ فلوٹ ہے چار اور اس کے ساتھ میں تین فرکشنل دے رہا ہوں تین فرکشنل ہے میرے ساتھ ٹوٹل ساتھ تک اس کی میں ویلیو لے رہا ہوں اور اس کی بھی میں ساتھ تک ویلیو لوں گا اس کو میں جو تقسیم کروا رہا ہوں اس ڈیٹے کو وہ ڈی فور فائف سکس ہے تو یہاں مجھے ڈی فور فائف سکس اور یہاں پہ میں مجھے نمیرک فارمیٹ جو ہے تھریٹی ٹو بٹ فلوٹ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ بھی میں تین فرکشنل لیتا ہوں اور جو میں حاصل لے رہا ہوں وہ ہے ڈی فور ڈبل سیون میں تو یہاں پہ مجھے لکھنا پڑے گا ڈی فور ڈبل سیون اور اس کا بھی فارمیٹ مجھے وہ ہی کرنا پڑے گا اور اسے بھی مجھے فلوٹ میں لے کے جانا پڑے گا تو یہ میرا فلوٹ میں ہو گیا اور جب فلوٹنگ فلوٹنگ کن ورڈ ڈیسی مل ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے جو میں نے اپنا ڈیٹر رجسٹر لگایا ہے اسے ہی میں کنٹرول سی اور وی کر لیتا ہوں وہ میرا ڈیٹر رجسٹر ہے ڈی فور ڈی سیون ہنڈرڈ تو ڈی سیون ہنڈرڈ پہ میرے پاس یہ ڈیٹا آتا رہے گا اگر میں اسے دوبارہ ادھر لوں گا تو تو یہ اس کا طریقہ کار ہے اب اس کو میں ٹرانسفر کرتا ہوں ہمائی میں ڈیٹے کو یہ ایک یہاں پہ ڈی لگ گیا ڈی لگانا نہیں تھا اوکی کر کے ان سوفورز کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کو بڑی ایزی لی بریف کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا رولا ہے اوکی اب اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں اسے میں ڈاؤنلوڈ کر دے تو یہ میرا پی ایل سی کا پروگرام ہے اب میں یہاں پہ اپنا بی این سی بی بر جو ہے اسے آن کرتا ہوں وین سی وی ور یہ میرا وین سی وی ور ہے اسے میں کونک کر دیتا ہوں ٹرپل وان اس کا میرا پاسورڈ ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ اسے میں تھوڑا سا اور ادھر لیتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ویلیو صحیح شو نہیں ہو رہی اب ڈی تھری کو میں اگر پانچ سے تقسیم کرتا ہوں تو یہ مجھے صحیح ویلیو نہیں دے رہا یہ پانچ سے جو تقسیم ہو رہی ہے تو یہ صحیح ویلیو نہیں آ رہی یہ سیون پوائنٹ نائنٹی نائن سے تقسیم ہو رہی ہے اگر اسے بھی میں فائیو سے تقسیم کرتا ہوں تو دونوں جگہ بٹس ایک ہی ہیں لیکن یہ 64.400 یہ مائنس تک بھی جا رہا ہے یہ سوری فلوٹنگ پوائنٹ تک بھی جا رہا ہے لیکن یہ فلوٹنگ پوائنٹ تک نہیں جا رہا اب ادھر اگر مجھے یہ دیکھنا ہے ویلیو میں کرتا ہوں تو یہاں ویلیو میں میرے پاس آجے گا یہ ایک ہی ڈیٹا ایک وقت میں شو کرا سکتا اگر میں فلوٹ پر لے کر جاؤں گا تو یہ فلوٹ کرائے گا ڈیسیمل نہیں کروائے گا جبکہ ہمائی سارے ڈیٹا کروارہی ہے یہ 68.200 ہے تو یہ اسے شو کروارہا ہے اور اسے واپس جب انٹیجر میں یہ کنورٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہشاریے کی ویلیو اڑا دیتا ہے اور بقیہ ویلیو یہاں پر شو کرواتا رہتا ہے اور اگر اسے میں 4 سے تقسیم کرواتا ہوں تو یہ 4 سے تقسیم کرے گا اور اگر اسے میں 1 سے تقسیم کراؤں تو یہ صحیح بتائے گا اور اگر اسے میں 2.5 سے تقسیم کرانے کی کوشش کروں گا تو یہ نہیں کرے گا یہ دیکھیں اگر اسے میں 2.5 یہ شو ہی نہیں کرے گا یہاں پہ کیوں کہ یہ اس ویلیو کو صحیح نہیں مانتا اور یہاں پہ پوائنٹس میں بھی ویلیو ہوگی 4.123 سے میں اسے تقسیم کروانا چاہتا ہوں تو یہ 4.123 سے اس کو تقسیم کرتا رہے گا اور یہ اس جگہ پہ مجھے حاصل دے رہا ہے یہ 92 کی جگہ پہ یہ 700 پہ یہ مجھے حاصل 93 دے رہا ہے اگر میں ادھر سے ویو میں دوبارہ جاؤں گا سائن میں تو یہ مجھے یہ دیکھیں نیچے والی ویلیو بتا رہا ہے کہ 95 جب یہ 96 ہوگی تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ 96 ہے تو اس لیے ایچ ایم آئی پہ یہ سارے ڈیٹے شو ہو سکتے ہیں لیکن پی ایل سی میں ہمیں بار بار اس کو چینج کرنا پڑے گا کہ فلوٹنگ ڈیٹا ہے یہ کون سا ڈیٹا ہے کون سا نہیں ہے تو اس لیے یہ ایچ ایم آئی کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو اور اسی طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا سب سے آسان میتھر تھا کہ سولہ بیٹ سائن ڈیٹا سے 32 بیٹ فلوٹنگ ڈیٹا میں کیسے جانا ہے اور 32 بیٹ فلوٹنگ ڈیٹا سے کنورٹ ڈیٹا میں کیسے جانا ہے تو یہی طریقہ کار تھا اس کا اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا